اسلام علیکم اور پچیدگی کیا ہے تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسکے چلتے ہیں ڈیٹیلز کی جانب 1933 سے 1939 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آمد بڑے پیمانے پر بد امنی کا باعث بنی جس کے نتیجے میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان کئی اور تشدد واقعات ہوئے اس صورتحال کو اس وقت اور بھی سنگین بنایا گیا جب عربوں کی مخافت کے باوجود اقوام متحدہ نے 29 نومبر 1947 کو فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی وپس جانے کی تیاری کے دوران برطانیہ نے اس مسئبت کی طرف کم ہی توجہ دی جس میں فلسطین پھنس چکا تھا 14 مای 1948 48 کو جارنل ایلن فلسطین کے آخری برطانوی ہائی کمیشنر اس سرزمین سے روانہ ہوئے جسے اس وقت فلسطین کا منڈیٹ کہا جاتا تھا جان مارلو نے اپنی کتاب دا سیٹ آف پلارٹ میں برطانوی حکومت کے آخری لمحو کا یوں بیان کیا ہے یونین جیکش نیچے کر دیا گیا اور جلاد کی تیزی اور رات کے گہرے سمندر میں گم ہوتے جہاز کی خاموشی کے ساتھ فلسطین میں برطانوی حکومت خاتم ہو گیا اسی دن اسرائیل کے پہلے وزیراعظم ڈیوڈ بن گریون نے ریاست اسرائیل کی قیام کا اعدان کیا جو تقسیم منصوبے کے مطابق یودیوں کو دی گئی سرزمین پر قائم کیا گیا تھا دوسری آلیوی جنگ کے بعد عرب ممالک کے اتحاد نے جس میں مصر اور اردن جیسے اہم ممالک شامل تھے نئی قائم ہونے والی ریاست اسرائیل پر حملہ کر دیا اسرائیل کی کمزوری کا اندازہ لگاتے ہوئے عرب حکمرانوں نے سوچا تھا کہ یہ ایک آسان فتح ہوگی جو دوسری آلمی جنگ کے بعد داخلی بد امنی کو خاموش کر دے گی اور شاید انہیں مزید علاقہ بھی دے سکیں گی مثال کے طور پر صدر قوتلی اور بادشاہ فاروق کے مشیروں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ شرم اور مصر کے لیے کی کا ٹکڑا ہوگا لیکن اسرائیل کو شکست دینے کا منصوبہ ایک خواب خیال ثابت ہوا مثل شام لبنان عراق اور اردن کی افواج کو اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک زلت آمیز شکست کا سامنہ کرنا بڑا جو یہودی اسکری گروپوں کا ایک مجموعہ تھا جن میں دائم بازو کا ارگون توزوی اور زیادہ انتہا بسند ایسٹرن گینگ شامل اس شکست کے پیچھے وجوہات اب بھی بہت سے گرمہ گرم مباعثوں کا موضوع ہے عربوں میں یہ شعور کافی نہیں تھا کہ ایک بے وقت اور غلط انداز میں چلائی گئی فوجی مہم جوئی فلسطین کو مکمل طور پر گما سکتی ہے یہودی جو آبادی کا صرف 20 سے 25 فیصد حصہ تھے بیشتر عربوں کی طرف سے ایک سنگین خطرے کے طور پر نہیں سمجھے گئے تھے 1948 کشکست میں ایک اہم انصر عرب حکومتوں کے درمیغن سیاسے اختلافات تھے اگرچہ عرب رہنما فلسطین کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے کا دعویٰ تو کر رہے تھے لیکن وہ دراصل مفادات کی جنگ میں بھی مصروف تھے جہاں مختلف گروہوں کی اپنے اپنے مقاصد اور اکثر متسادم اہداف تھے ان اختلافات نے جنگ کا رخ بدل دیا عرب دنیا کے اندر دو اہم طاقتوں کے درمیان ایک کشم کش کا تعلق موجود تھا اردنی بادشاہ عبداللہ اور ان کے برطانوی افسروں کی قیادت میں عرب لیجن اور مصر کے بادشاہ فاروق جنہیں عرب لیگ اور سابق مفتی یوروشلم کی کچھ حد تک حمایت حاصل تھے 1921 میں قائم ہونے والی ایک فوجی قوت جسے برطانوی افسران ٹرین کرتے تھے اسے عبداللہ نے ایک بڑی عرب ریاست بنانے کے اپنے آزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا تھا 1945 میں قائم ہونے والا ایک بینل اکوامی عرب آدھارہ جسے عرب لیگ کہتے ہیں جس کا مقصد عرب ممالک کے درمیان تعامن کو فروغ دینا تھا فاروق نے اسے اپنی قیادت میں عرب دنیا کو متحد کرنے کی کوشش میں استعمال کیا عراق عام طور پر اردن کی حمایت کرتا تھا جبکہ سعودی عرب مصر کے ساتھ تھا یہ واضح نہیں ہے کہ فلسطینی عربوں کا واقعی خیال کس نے رکھا تھا کچھ تاریخی رپورٹس میں یہاں تک کہ ٹرولس جارڈن یعنی جارڈن کے بادشاہ عبداللہ اور یہودیوں کے درمیان ایک خوفیہ معایدے کا ذکر ہے جس میں انہیں مغربی کنارے اور مشرقی یوریشلم کی پیشکش کی گئی تھی جنگ کے دوران عرب لشکر ان علاقوں سے آگے نہیں بڑھا جو اسرائیلیوں نے معایدے کے تحت عبداللہ کو دیئے تھے اس جنگ کو ایک اجتماعی شکست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے ایک شامی نکتہ نظر سے شامی فوج کو شکست نہیں ہوئی جنگ کی ابتدائی مراحل میں انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ ابتدائی مراحل میں مصریوں نے غزہ شہر پر قبضہ کر لیا اور خان یونس پر اپنا پرچم لہرائیا لیکن جلد ہی یہودی ریاست کے خلاف لڑنے کے بجائے عرب رہنماؤں نے زمین اور شہرت کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیا حریفوں کی دشمنی ایک بڑا مسئلہ تھی کیونکہ اس کے نتیجے میں کمزور کمانڈ شفافیت کا فقدان اور بالاخر ناکامی ہوئے پہلا معاہدہ جو صلح کے لیے کیا گیا تھا جس نے اسرائیلیوں کو اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرنے کا وقت دیا تھا اور شاہ عبداللہ اور گولڈا میر اسرائیلی وزیراعظم کے درمیان خوفیہ معاہدے کو اہم ناکامی سمدھ جاتا ہے جنہوں نے واقعات کا رخ اسرائیل کے حق میں مور دیا تھا عرب رہنماؤں نے فلسطین میں یہودی ملیشیا کی صلاحیتوں کا درست اندازہ لگانے میں مشکلات کا سامنا کیا نتیجہ تن جنگ کے ابتدائی مرائل میں انہوں نے کم تعداد میں فوجی بھیجے جو شاید ضروری ہتھیاروں سے بھی پوری طرح لیسنا تھے بعد میں یہودیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور سازو سمان کے سامنے عرب فوجیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا 1948 کی عرب اسرائیل جنگ ایک مختصر لیکن خونی جنگ تھی جو 15 مئی 1948 کو شروع ہوئی اور 18 مئی 1949 9 کو ختم ہوئی یہ جنگ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے بات شروع ہوئی عرب ممالک نے یہودیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جنگ میں یہودی فوجیوں نے فتح حاصل کی اور وہ فلسطین میں ایک آزاد ریاست اسرائیل کے قیام میں کامیاب ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں فلسطین کے بیشتر عرب لوگ بے گر ہو گئے اور انہیں مشرق وستہ کے دوسرے ممالک میں پناہ لینا پڑی یہ جنگ فلسطین کے مسئلے کا ایک اہم موڑ تھا اس جنگ نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان دشمنی کو مزید بڑھاوا دیا اور یہ ایک ایسا تنازع ہے جو آج بھی جاری ہے 1948 میں اسرائیلی فتح کا ایک سبب بینل قوامی حمایت بھی تھی خاص طور پر 1917 کے بیلفورڈ ڈیکلریشن جس میں برطانیہ نے سہونی مقصد کی حمایت کا وعدہ کیا تھا کہ فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی گھر قائم کیا جائے گا قوام متحدہ کا تقسیم منصوبہ جو جرنل اسمبلی میں منظور ہوا تھا اس کی امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے منظوری دی تھی 1948 کی جنگ سرد جنگ کے آغاز سے پہلے ہوئی تھی اور دنیا کی بڑی طاقتیں اور دیگر چھوٹے ممالک ایک یہودی ریاست کے قیام کے حق میں تھے اس جنگ کے دوران سوویت یونین نے چھوٹے ملکوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار بیچے جب ہیری ٹرومن سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کیوں کی تو ان کا مبینہ جواب تھا کیونکہ واشنگٹن میں کوئی عرب حلقہ نہیں تھا لیکن کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مدد کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے ایک سعودی تجزیہ نگار اور سیاسیات کے پروفیسر خالد الدخیل نے کہا یہ انصر یعنی بین الاقوامی مداخلت ہمیشہ سے مجود ہے اسرائیلی اس کا فائدہ اٹھانے میں کافی ہوشیار تھے عربوں نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ ایک سوال ہے 1948 کی شکست کے حوالے سے عرب دانشوروں میں بڑی پہت چلی آئی ہے کیا آیا یہ صرف فوجی کمزوری کا نتیجہ تھی یا اس کے پیچھے ایک وسیع تر زوال کار فرما تھا ذریق اس خیال کے حامل ہیں کہ یہ شکست بنیادی طور پر مسلمان معاشرے کی زبو حالی کا نتیجہ تھی جس میں فوجی کمزوری صرف اس زوال کی علامت تھی ان کا کہنا ہے کہ اسکری طاقت کے علاوہ مسلمانوں میں قومی شعور نظم و ضبط اور اتحاد کی بھی شدید کمی تھی جو اس شکست کا اصل سبب بنی دوسری طرف علی سید ذریق کے تجزیہ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ 1948 کی شکست کا واحد سبب عرب ریاستوں کی تدارک تنظیم اور ہم آنگی کی کمی تھی ان کا خیال ہے کہ مسلمان معاشرے کا زبال اس شکست میں اہم کردار ادھار نہیں کرتا تھا چاہے ذریق کا تجزیہ درست ہوئی ہے غلط 1948 کی شکست کو انہوں نے ایک آفت کا نام دیا جو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس زلط امیز واقع کو یاد کیا جاتا ہے جس نے مشرق وستا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لئے ودل لیا ذریق اپنی ایک مشہور کتاب میں لکھتے ہیں کہ عربوں کی جنگی میدان میں ہونے والے شکست اور ان کی سیاسی کمزوری کو تہذیبی شکست کی علامات سمجھا جاتا ہے اپنی کتاب مانع اللقبتہ میں ایک منتاز مفقر قسطنطین ذریق نے عربوں کی جنگی میدان میں ہونے والے شکست اور ان کی سیاسی کمزوری کو تہذیبی شکست کی علامات سمجھا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی